بسم اللہ الرحمن الرحیم ناؤدین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانومی عیوبر صحیح سلام آباد آج میں فصلوں میں سلفر کے استعمال کے حوالے سے ہماری فصلوں کو اس کی کس حد تک ضرورت ہے فصلوں کو زمین میں اس کی کیا اہمیت کیا ہے کیا یہ نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کی طرح یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے یا اس کی ضرورت کم ہے تو سال سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ضرورت کم ہوتی ہے یہ سیکنڈری ایلیمنٹ ہے یہ بنیادی ایلیمنٹ نہیں ہے جس کی زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ ہماری زمینوں میں یہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اتنی کمی نہیں ہے بہت صورتوں میں کمی ہو چکی ہے لیکن اب اصل میں جو سلفر کا کاروبار کرنے والی کمپنیز ہیں ان کا مارجن وہ بڑی نپکے میں کم رہا گیا تو وہ سلفر کوئی مگنیشن لے کے پھر رہا ہے کوئی کپر کوئی دوسری چیزیں جانا ان کو بہت زیادہ آگے کوئی حق سے زیادہ ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں مہرکہ این کی اہمیت اپنے جگہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہمیت اس کی کیا ہے تو اسی مناسبت سے میں آگے بعد والی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان فصلوں میں اس کی کساتھ تک ضرورت ہے اس کا ہماری زمینوں میں اس کا سٹیٹس کیا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ اس کا رول کیا ہے پودے کے اندر اور زمین کے اندر کیا رول ہے اس کا استعمال کرنا کساتھ تک ضروری ہے یا زمینے سہت ماندین تو کیا یہ ضرورت ہوتی تو نہیں پوری ہو رہی یہ چیزیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پہلے دو بات یہ ہے کہ یہ فوٹو سینسز کا بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں کہ جو زیادی تعلیف کرتے ہیں پودے خوراک تیار کرتے ہیں اس میں امائنو ایسرڈ اسے وہ لحمیات پروٹین بنتی ہے تو امائنو ایسرڈ میں اہم رول ہوتا ہے اس کا حصہ بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو لحمیات پروٹین کھانے والے ان کے اندر قوت مضاحمت زیادہ ہوتی ہے کیوں اس کے اندر سلفر ہوتی ہے سلفر کا یہ بڑا اہم رول ہے کہ کسی بھی قسم کی برے مزیر اثرات کے خلاف قوت مضاحمت پیدا کرنا اس کا بڑا اہم رول ہے حتیٰ کہ کیڑے کے خلاف بیماری کے خلاف قوت مضاحمت آتی ہے پودوں کے اندر وائرسز اور موسمی یا وارض سخت گرمی اور سردی اس کے خلاف بھی پودا سلفر کی وجہ سے ہے پھر سلفر یہ انٹی فنگل ہونے کے علاوہ یہ بعض جانوار جو نکھتوں میں نقصان پہنچاتے ہیں چوہا ہے گیدڑ ہے ان کے لیے بھی ریپیلنٹ کے طور پر کام کرتی ہے سلفر آپ سمجھیں کہ ایک دیفنس سسٹم کا نام ہے پودے کے اندر دیفنس سسٹم کے علاوہ یہ تھوڑا سا رول بھی ہے اس کا پروٹین کے اندر اس کا پروٹین کا حصہ بھی ہے باقی آگا کہ زمین کے اندر کیا کرتی ہے دیکھیں زمینوں میں تھوڑا سا گڑ بڑ ہو گیا جو ہماری زمینیں کلرٹی ہونے کے وعیے اس کا جو نا بیلنس وہ خراب ہوا ہے یہ زمین میں جو اکدرتی طور پر ہماری زمینوں کے اندر موجود تو ہے لیکن کچھ زمینوں میں جو کلرٹی زمین ہیں وہاں پہ ان کی جو نا اس کا بیلنس خراب ہو گیا ہوا ہے تو وہاں پہ اضافی سلفر ڈالنے کی جو نا یہ ریکمینڈیشن دی جاتی ہے کہ یہ زمین کی اصلاح کرتی ہے زمین کی پی ایچ کم کرتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین کی پورسپیسیز ان کو کھولتی ہے اور جب زمین کی پورسپیسیز کھول جاتی ہے زمین ایریٹیڈ ہو جاتی ہے تو خوراکی اجزاء کی دستیابی جو نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے آکسیجن کی موجودگی میں پودے جو نا وہ ان کی جڑنیں جو نا بہتر کام کرتی ہیں خوراکی اجزاء کو اچھی طرح جذب کر لیتی ہیں جب سلفر موجود نہ ہو تو پورسٹی میں وہ کم ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے پودے کی گروت جو ہے نا جڑوں کی بندش کی وجہ جڑوں جو نا اچھی طرح ہوا نہیں لے سکتی تو اس کے علاوہ اس کا ایک رول یہ ہے کہ جو زمین کے اندر اینروبیک بیکٹیریاں مایکرو آرگنزمز ہیں ان کے ان کے لیے تو یہ خوراک ہے اینروبیک بیکٹیریاں جو ہے آپ کو پتا ہے زمین کے اندر ایروبیک بیکٹیریاں بھی ہوتے ہیں اینروبیک بھی جو آکسیجن استعمال کرتے ہیں جو آکسیجن کے بغیر جو بلکل ہوا بند حالت میں جو جراسیم کام کرتے ہیں لیکن وہ بھی فرشتے ہیں ان کا زمین میں ہونا بہت امپارٹنڈ ہے وہ جو اینروبیک ہیں غیر ہوادار یا بلکل بغیر ہوا کے جو زندہ رہتے ہیں ان جراسیم کے لیے یہ خوراک ہے وہ جراسیم کیا کرتے ہیں جو ہم خوراک خادن ڈالتے ہیں ان کو ریلیز کرتے ہیں وہ پودے کو آویلیبل تو وہی کرتے ہیں یہ فنگس ان کے لیے جو بہت ضروری ہے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یونیورسل فنجے سائٹ کے طور پر بھی سلفر کو سمجھا جاتا ہے بلکہ نہ صرف یہ کہ پودوں کی دوائیوں میں بلکہ انسانی اور ہیوانی جو دوائیاں ہیں ان میں بھی سلفر بہت اہمیت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حمل ہے جب زمینی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اور روٹ کی ڈیویلپمنٹ اس کے اندر پودا آزادی کے ساتھ جوانا اس کی جڑیں دور تک جاتی ہیں دور سے خوراک لے کے آ جاتی ہیں ہماری زمینوں میں جو کہ سوڈیم کی کچھ زیادی ہو چکی ہے یہ ہمارے نکل رٹھے پان کی وجہ سے تو سوڈیم کی اثرات کو جوانا منفی اثرات کو یہ کم کرتی ہے گویا کہ زمین کی پی اچ کم کرنے میں مدد کرتی ہے یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ سوائل کا ایک کنڈیشنر ہے سوائل کنڈیشنر ہے ایسا زمین کا ایسا محول پیدا کرتی ہے جس کے اندر نیچرل فلوران فانہ جوانا وہ ڈیویلپ کرتے ہیں پودے کی جڑیں جوانا آزادی کے ساتھ سانس لیتی ہیں اور بہتر پرفارم کرتی ہیں صحت من زمینوں کو اضافی طور پر سلفر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں اپنی بات کو پھر سم آپ کرتا ہوں کہ سلفر آپ سمجھیں کہ جو پروٹین کھاتا ہے نا اس کا وہ مضبوطی ہوتی ہے اس کے اندر دیفنس سسٹم جو ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے تو اس طرح پودے کا جو پودے کو سلفر کا جب ہونا ہے نا یہ ہے تو اس کی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ یاد رکھیں کہ صحت من زمینوں میں اس کی اضافی طور پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی